ہندوستان نے ان کے اسٹیٹس کو ختم کیا اور عملی طور پر اس کو ہندوستان کا حصہ قرار دیا اور ہم بسپائی کی طرف چلے گئے آج کل ہم کیا سوچ رہے تھے کل ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے سرنگر کیسے لینا ہے آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مزفر آباد کیسے بچانا ابھی آپ نے سنا جو بہا سے بول رہے ہیں وہ پاکستان کے ایک بڑے نیتا مولانا فضل رحمان ہے جو ابھی پاکستان کے سب ہی بیرودھی پارٹیوں کے سنجکت سمنوے سمیتھی کا نیتر تو کر رہے ہیں انہوں نے اسپس روپ سے امنان خان کو چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی سرکار اب سرنگر جمہو کاسمیر کو بھول جائے اور مزفر آباد پاک اوکوپائٹ کاسمیر کو کسی طرف بچانے کی کوچید کرے آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا اس کے لئے آپ کا دھیان ہم پندرہ اگست کو پاک اوکوپائٹ کاسمیر میں ہوئے ایک گھٹنا کی طرف دلانا چاہوں گا پندرہ اگست کو ایک پاک اوکوپائٹ کاسمیر کے ناغریک نے پاکستان کا جھنڈہ اتار کر وہاں بھارت کا جھنڈہ لگا دیا اور اس کے بعد سے ہی پاکستان کے سرکشہ بلوں نے وہاں کی لوگوں پر اتیچار کرنا شروع کر دیا ہے اس کے پرتیرود میں وہاں کی ناغری بھارت کا جھنڈہ لے کر بھارت کے پچھ میں نارے لگاتے ہوئے پاکستان سرکار کا بیروت کر رہے ہیں اور اپنا حق مان رہے ہیں اس کا اندازہ تب ہی لگ گیا تھا جب بھارتی یہ سنسد میں بھارت کے گریح منتری شریعہ امیت ساح نے یا کہا تھا کہ جمہو کاسمیر کے لیے ہم جان دے دیں گے اور اس کے بعد اس لئے اگریسیو ہوں کہ جمہو این کاسمیر کے پی ایکوں کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا اگریسیو نہ ہو جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ اگریسیو ہونے کی کیا بات کر رہے ہو جان دے دیں گے اس کے لیے دھارت تین سو ستر اور پائنٹیس ایکو نیرست کر دیا گیا اب جو نئی شرارت انہوں نے کیا ہے کہ جو موسم کے خبریں جو سناتے ہیں اس میں انہوں نے حضارت کشمیر اور گلگت بلتستان بھی شامل کر دیا ہے ہمارا ریسپونس کیا ہون سکتا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں سوائے مضمت کے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو شامل کر لیا ہے ویدر ریپورٹ میں ویدر ریپورٹ نہیں ان کی لوگ سبھا میں انہوں نے چوبیس سیٹیں خالی رکھی ہوئی ہیں اور ان کی آر ایس ایس کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہماری لوگ سبھا اس دن مکمل ہوگی جس دن متحدہ کشمیر اور گلگت بلتستان سے چوبیس نمائندے منتخب ہو کر آئیں گے اور اس اسمبلی میں آ کر بیٹھیں گے تو اس دن ہم کہیں گے کہ آج ہماری لوگ سبھا مکمل ہو گئی ہے اور پاکستان آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا دفاع کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے وہاں پہ شارع ریشم کا اور چائنہ کے ساتھ جو ہمارے زمینی رابطے ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے ہم آگلی باقی ستر برس گزار دیں گے اور اس کشمیر کو ہم کھو چکے ہوں گے تو یہ وقت ہے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں اور دنیا کو باور کرائیں آج یہ سب کچھ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ایک تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہوگی اور اگر آواز سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر عملی قدم اٹھانا ہوگا مقبضہ کشمیر ہے اس کو حضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گڑی ہوئی ہیں بلتستان اور اس کے بعد پھر ہمارا آزاد کشمیر جمعہ کشمیر کا حصہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا اور پکلی سٹیج پہ جب وہ دریائے جیلم پر آکا بیٹھ جائے گا پھر پاکستان کیا بھالت دیکھیں کیا ہو پسندی یہ ہے کہ ہم اس خطرے کو صحیح طریقے ساتھ بھام سکیں ہیں نہ ہی ہم نے کبھی جو ان کی ذہنیت اس کو زمج میں کوشش کی ہے نہ ہی ہم ان کا لانگ ٹرم جو تھنکنگ ہے اس کو ہم سوچ رہی ہیں نہ اس کو ہم اپاونٹر کرنے کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس آجا کے اگر ہندوستان کی آواز پریوار سے جوڑنا چاہتے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کریں تتھا سمپرک بنائے رکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دوا دیں آپ اپنے پریوار کا اپنے سواست کا دھیان رکھیں دھنیواد جاہند